ملٹ ٹائمز ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وہ سب سے بڑا مرکز ہے لیکن اسی شہر کے پاس ایک کالونی ہے شیطلہ اس کالونی میں مندر ہے مسجد ہے چرچ ہے تمام مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے صرف مسجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں کی مدینہ مسجد کو سیل کر دیا گیا ہے دراصل گدشتہ ایک ہفتہ قبل شدت پسند اناثر نے سخت گیر ہندو نے انتظامیہ سے جا کر شکایت کی کہ ہمیں آزان کی آواز سننا گوارا نہیں ہے مسجد ہمیں کھٹکتی ہے ہم لارڈ سپیکر پر ہونے والی آزان کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں انتظامیہ نے ایک طرفہ فیصلہ لیتے ہوئے یا ایک گروپ کے آواز کو سنتے ہوئے نہ صرف مسجد میں لارڈ سپیکر سے آزان دینے پر پاوندی لگائی بلکہ مسجد میں ہی تارہ لگا دیا مسجد کو سیل کر دیا اور اب گدشتہ تین دنوں سے وہاں کوئی نماز نہیں ہو رہی ہے کہنا یہ ہے مینسپل کارپریشن آف گروگرام ایم سی جی ایم سی جی نے کہا کہ جو کالونی ہے یا نتھرائیسٹ کالونی ہے غیر قانونی کالونی ہے اس لیے یہاں مسجد تعمیر کرنے کے اجازت یعنی یہاں جو مسجد تعمیر کر دی گئی ہے یہ غیر قانونی تعمیر مانی جائے گی اور اس بنیاد پر مسجد کو سیل کر دیا گیا ہے تعلی لگا دیا گیا ہے حالانکہ معنی اجاعت اس کالونی میں دسیوں مکانات بنے ہوئے ہیں چرچ ہے سیکھوں کی عبادت گاہنی گردوارہ ہے وہاں مندر ہے اور کئی ساری عبادت گاہیں ہیں سبھی مذہب کی عبادت گاہیں وہاں موجود ہیں کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا صرف مسجد میں تعلی لگا دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ جو کالونی ہے شیطلہ کالونی یہ غیر قانونی ہے آن اتھرائیسٹ ایریا ہے اس لیے مسجد بھی غیر قانونی ہوگی وہاں کے باشندے اس فیصلے کے بعد شدید پریشان ہیں لوگ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں تین دنوں سے دھرنا پر بیٹھے ہیں انتظامیہ سے ہریانہ کی کھٹر سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پر ظلم نہ کیا جائے ہمارے ساتھ ذاتی نہ کی جائے مسجد میں نماز پڑھنا ازان پر آواز دینا ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے ہندوستان کا آئین اس کے اجازت دیتا ہے لیکن نہ تمہاں کی انتظامیہ سن رہی ہے ایم سی جی کوئی توجہ دے رہی ہے نہ ہی میڈیا میں اس بات کا کوئی چرچہ ہے آئیے سنتے ہیں وہاں کے لوگ جو احتجاج پر بیٹھے ہیں دھرنا دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان پر کس طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں وہ اور کیوں حکومت صرف مسجد کو نشانہ بنا رہی ہے خود وہاں کے جو مظاہرین ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں جو شہری ہیں ان کی زبانی سنتے ہیں ہم ان کے مسائل ہیں یہاں پر تو مسلموں کے اوپر بہت زیادہ زیادتی گنڈا گردی اور گھروں میں کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے اس میں جھاکا جا رہا ہے اور اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ ہماری مسجد کو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سیل کر دی گئی یہ ایک شریعنت رش کے ایک بہانے سے مسجد کو سیل کیا گیا ہے دراصل کیا تھا ایک ہفتہ پہلے یہاں کے کچھ لوگوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی تھے تھانے میں کہ یہ مائک بجاتے ہیں تیز آواز میں جس سے ہمارے بچے اور ہم دستپ ہوتے ہیں تھانے پریباری نے ہمیں بلائیا اور تھانے پریباری نے بلانے کے دونوں پاکشوں کو بلا کے آمنے سامنے کروایا ہم نے ان سے کہا آپ اپنی شکاری بتائیں اگر کسی طرح کوئی دکت ہے تو ہم اس کو دور کرنے کوشش کریں گے انہوں نے کہا یہ آپ مائک بہت تیز بجاتے ہو اور مائک سے ہمیں ڈسٹپ ہوتی ہے اس میں ہم نے ان کی بات سارے سیوکار کر لی کہ اوپر سے مائک ہم نیچے بھی اتار لیں گے اور جتنا سلو آپ کہیں گے اتنا ہم سلو پجائے گے ہم نے ان کی بات کو مانتے ہوئے ایسے چونے اس پر سہمتی دے دی اسی میں سے ایک یہی کے رہنے والے ہیں پرمود گپتہ اور وی پی سنگ انہوں نے کہا ہمیں اپنی کلونی میں مسجد کھٹکتی ہے ہمیں مسجد نہیں چاہیے تو ہم نے کہا یہ ایک ظلم اور زیادتی والی بات ہے ہم آپ لوگوں میں بھائی چارہ بنا کر رہ رہے ہیں پچھلے دس سال سے بیچ سال سے پندہ سال سے آج آپ اس طرح کی باتیں کریں گے جب کے برابر میں چرچ ہے اس کے سامنے مندر ہے ہم سب لوگ جو انہیں بل جل کے رہتے ہیں آج اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا کیونکہ یہ کچھ بھی ہو ہمیں مسجد کھٹکتی ہے ہمیں مسجد نہیں چاہیے انہوں نے اسی مددوں کو لے کے پروٹسٹ کیا اور نگر نگم کو اور ان کو جھوٹی سچی اپلیکیشن دی تو آج نگر نگم نے ہمارے آکے مسجد سیل کر دی ابھی میری نگر نگم کے جوئنٹ کمیچنر ویبیق کالیہ جی سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں نے گمراہ کیا ہے آپ تتھے بتائیں کیا ہے میں نے ان کو بتایا کہ ہم اتنے سال سے پچھلے چار سال سے یہ زمین مسجد کے نام لے کے مسجد بنا کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی لوگوں کو دقت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتنے سال پہلے کہ دو سال پہلے ہماری مسجد کمپلٹ ہو چکی تھی آج جو مسجد کے سامنے مکان بن رہے ہیں مسجد کے سائیڈ میں مکان بن رہے ہیں نیا کنسٹکشن ہو رہا ہے ان کو سیل نہیں کیا گیا صرف سیل آگر کیا گیا تو صرف مسجد کو دیکھا گیا یہ ظلم و زیادتی نہیں دور کیا ہے اور یہ ہمارے سبر کا انتہان لے رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بھائی چارہ بنا کے بھائی بندی سے اسلام نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا ہم پیار سے رہنا چاہتے ہیں تو ہماری سرکار سے وہ اپنے ہندو بھائیوں سے وہ سبھی سمودہ ایسے اپیل ہے کہ کوئی بالکل اس طرح کی زیادتی نہ کریں اور ہماری مسجد کے سیلٹ کھول دی جائے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں اور آج ہم شانتی پر وقت بیٹھے ہوئے ہیں اگر اشکل تک ہماری بات نہیں سنی گئی تو کل کوئی ایک آدمی اپنی بات کو رکھنے کے لیے آٹھ مہتیا کرے گا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کا جو نعرہ تھا سب کا ساتھ سب کا وقاس وہ لے کے چلے اگر ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی تو ہم اس کا کوئی پرمنٹ مضبوط حل نکالیں گے شکریہ جلا لے گا اور اس طرح ایک ہمارا احتجاج ہوگا اور اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہوگی ان سب کے باوجود بھی انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی وہاں فورس بھاری تعداد میں فورس کو تعوینات کر دیا گیا ہے ہر طرف سے اسے گھر لیا گیا ہے مسجد کے باہر والے حصے میں آج لوگوں نے نماز جمعہ آدھا کی لیکن مسجد کا دروازہ اب تک نہیں کھولا گیا ہے آخر انتظامیہ کیا چاہتی ہے کیوں مسجد پر تعلق لگائے ہیں کیا صرف مسجد کا وجود ناقابل برداشت ہے یا پھر تمام عبادتگاہ ہیں ان کے لئے ناقابل برداشت ہے اگر وہ کولونی اناثرائزڈ ہے غیر قانونی ہیں تو صرف مسجد پر تعلق کیوں لگائے گیا دوسری عبادتگاہوں کو ٹچ کیوں نہیں کیا گیا جو مکانات بنے ہیں اس کے خلاف کاروائے کیوں نہیں کی گئی ایسا لگتا ہے کہ جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے نفرت کو انتہا پسندی کو ہوا دیا جا رہا ہے ہریانہ میں دسیوں اس طرح کے کیسز آ چکے ہیں اور اب مسجد کے نام پر فرقہ ورانہ فساد کو فیلائے جا رہا ہے نفرت اور انتہا پسندی کی سیاست کی جا رہی ہے حکومت خاموش ہے میڈیا خاموش ہے اور مسلمانوں کو ایک طرح سے ان کا مذہبی حق ادا کرنے انہیں عبادت کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے کیا یہ سیکولر ہندوستان ہے یہ ہندوستان کی تصویر ہے یا پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہندوستان کے آئین کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے خبر در خبر میں آج اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اور ہاں تازہ ترین خبروں کے لئے کہیں بھی کہیں بھی لاغن کیجئے www.millatimes.com ملتائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بلائیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں ملتائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کی